بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج سترہ رمضان مبارک چودہ سو بیالیس ہجری اور تیس اپریل دو ہزار اکیس بروز جمعہ ہے حسن اتفاق کہ آج یوم بدر بھی ہے غزوہ بدر سترہ رمضان دو ہجری مطابق گیارہ مارچ چوبیس ہجری کو پیش آیا آج کی اس پروگرام میں ہم حق و باطل کے اس پہلے عظیم الشان مارکی کے بارے میں مختصر سے گفتگو کریں گے مسلمانوں نے تیرہ سال تک مکہ تل مقرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بہت سارے بسائب کفار کے مظالم کو برداشت کیا بلاخر حجرت پر مجبور کیا گیا مکہ تل مکرمہ جیسے محبوب شہر کو چھوڑ کر مدینہ طویبہ تمام مسلمان آقا علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے آئے یہاں بھی کفار کی ساشیں وہ سب جاری تھی اللہ جللہ شانو نے ان ہی حالات میں حق کو غالب کرنے کے لئے اور باطل کو مٹانے کے لئے یہ حق اور باطل کا پہلا مارکہ برپا کروایا اس میں آج کی دور میں جب ہر طرف سے مسلمانوں پر کفار کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں لیکن یہ غزوہ بدر آج بھی مسلمانوں کے لئے ایک مثال ہے ایک مشعلی راہ ہے اور اس میں بہت سارا سبق ہے مسلمانوں کے لئے ظاہری جو طاقت تھی اس وقت کفار کی وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی افرادی قوت بھی زیادہ تھی کہ کافروں کی تعداد ایک ہزار ہے اور مسلمانوں کی افرادی قوت تین سو تیرہ ہیں اسلحہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت کا سارا اسلحہ وہ کفار کے پاس موجود تھا چھے سو زیریں کافروں کے پاس تھی مسلمانوں کے پاس صرف چھے زیریں تھی سات سو اونٹھ کافروں کے پاس تھے یہاں صرف ستر اونٹھ تھے دو سو گھوڑے کفار کے پاس تھے مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے اب اسے اندازہ لگائیں کہ کئی گناہ زیادہ ہر چیز ہر اعتبار سے پھر وہ کھانے پینے کا سمان سب چیزیں تبلے باجے گانے والی عورتیں ہر چیز وہ لے کے آئے اور تیرہ کر کے آئے کہ آج ہم نے ان کو مٹا دینا ہے مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان سمیت آج ہم نے ختم کر دینا ہے یہ تیرہ کے آئے تیرہ کر کے آگئے لیکن اللہ جللہ شانو کی قدرت بھی تو ہے اللہ نے یہ دکھانا تھا کہ ظاہری ٹیکنالوجی ظاہری افرادی قوت ظاہری اسریہ وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ ہے آج بھی اگر مسلمان مان لیں کہ اللہ ہے اور اسی سبق کو جو اللہ جللہ شانو نے ہمیں دیا ہے اس پر کاربند ہو جائیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج پھر مسلمان دوبارہ غالب آسکتے ہیں تو انہی حالات میں جب وہ حق و باطل کا پہلا مارگہ ہوا تو پھر کیا ہوا اللہ نے یہ فرمایا سورہ وقرہ کی آیت نمبر دو سو انچاس میں کہ کم من فیتن قلیلتن غالبت فیتن کثیرتم بِإذنِ اللہ کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ جللہ شانو ایک بڑی جماعت پر لشکر پر غالب کر دیتے ہیں اور پھر فرمایا کہ واللہ با صابرین اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے تو جب کہیں اس طرح بات آ جائے کفار کے سامنا ہو جائے تو پھر اپنی تعداد کو نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کم ہیں ہمارے پاس اصلیہ کم ہیں نہیں اس لیے تو ایک شاید نے یوں کہا ہے کہ تُو تو مومن ہے کفر کی کسرت دیکھ کے نہ ڈر تُو تو مومن ہے کفر کی کسرت دیکھ کے نہ ڈر بدر میں جس کی تھی مدد وہ اللہ آج بھی ہے بدر میں جس کی تھی مدد وہ اللہ آج بھی ہے تو اللہ تو وہی ہے اللہ کا دستور بھی وہی ہے اللہ کا قانون بھی وہی ہے اللہ کی مدد و نصرت آج بھی ہے لیکن اگر وہ رکی ہے وہ تو مسلمانوں کی ویسے ہے اس لیے اللہ جل شانوں نے فرمایا کہ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُمِنِينَ یہ وعدہ ہے فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے دنیا میں سلطنت تمہاری ہوگی دنیا میں چرچہ تمہارا ہوگا دنیا میں طاقت تمہاری ہوگی تم غالب ہوگے شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ اب آج اگر مومن مومن بن جائے مسلمان مسلمان بن جائے تو پھر آج بھی غالب آسکتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان مسلمان نہیں رہا جس کی وجہ سے آج یہ طرح طرح کی مسائل کا شکار ہے اور آج بھی وہی صورتحال عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے تو یہ جو قرآن کریم میں اللہ جلل شانو نے ہمیں سب چیزیں بتائی ہیں اور پھر سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ جلل شانو نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اذا لقیتم فیعتا فثبتو وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفرحون فرمایا کہ ایمان والو جب تمہارا کسی جلشکر کے جماعت سے آمنہ سامنا ہو جائے جنگ میں تو پھر کیا کرو فثبتو ثابت قدر میں رہو ڈٹ جاؤ وذکروا اللہ کثیرا اللہ کو کسرت سے یاد کرو تو پہلی بات ہے ڈٹ جاؤ دوسری بات ہے اللہ کو کسرت سے یاد کرو لعلکم تفرحون امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گئے اور پھر فرمایا اگلی آیت میں آیت نمبر 46 میں اور آج یہی مسئلہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ہوا اکھڑ گئی اور مسلمان کمزور ہو گئے کم حمد ہو گئے یہ بڑی اہم باتیں ہیں یہ سارے پوائنٹ ہیں غلبے کے لئے وصبرو اور فرمایا کہ ثابت قدم رہو صبر کرو ان اللہمہ صابرین کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صبر کردنے والوں کی ساتھ ہے تو یہ وعدہ کیا ہے اب عملہ یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمان تھے ہیں تو بہت زیادہ لیکن مسلمانوں کی کسرت اس اتبار سے نہیں ہے وہ اندر سے خالی ہیں ایمانی کے فیت وہ نہیں ہے اس لیے ایک حدیث پاک میں جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سارے کفار مسلمانوں پر چردھوڑیں گے انہیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے کھانے والے کسی برطن میں کھانا بنا ہو ایک جگہ کھانا لگا ہو تو ایک دوسرے دستخان میں دعوت دیتے ہیں ایسے سارے کفار تو اس وقت صاحبہ نے پوچھا حیران ہو کر کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے حضور نے فرمایا کہ نہیں کم تو نہیں ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے لیکن غصہ ان کا غصہ اس سیل ایسے ہوں گے جیسے سمندر کے اوپر سلاب کے اوپر جھاگ ہوتی ہے وہ جھاگ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اوپر سے اتنا بڑا دھیر ہوگا اور اندر سے کچھ بھی نہیں خالی ہے پھوک مار تو اڑ جائے تو یہ حال ہے آج مسلمانوں کا مسلمان ہیں تو بہت زیادہ لیکن وہ اندر سے خالی ہیں اب یہ غصہ بدر پہلے کی مثال ہے لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے افغانستان پہ جب امریکہ نے نیٹو کے سنتالیس ممالک سمیت حملہ کیا افغانوں کے پاس کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ ٹیکنالوجی جنیا کی جدید ترین ہر قسم کے بم ہر قسم کے میزائل ٹینگ جدید تیارے ہر چیز تھی ان کے پاس تو ایک کلاشنکوف ایک تسبیح اور ایک یہ پگڑی اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا لیکن ایمان اللہ پر مضبوط تھا وہ امریکہ وہ جو ٹیکنالوجی کے اس غرور میں گھومن میں مبتلا تھا یہ چند گھنٹوں کی بار ہے یوں ہم کر دیں گے آج بیس سال سے اوپر ہونے کو ہیں ابھی تک افغانستان کو امریکہ فتح نہیں کر سکا اس لیے یہ ٹیکنالوجی یہ ظاہری اسلحہ وغیرہ یہ افراد یہ قوت یہ اس کی حصیت نہیں ہے شرط یہ ہے کہ جو لوگ مقابلے میں کھڑے ہیں وہ ایمان والے ہوں ورنہ یہ اٹم بم یہ اٹمیت بلک ہونا یہ فوج یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج ہمارا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کشمیر کے اوپر ہمارے پروس میں مسلمانوں کے کتنے مظالم ہو رہے ہیں جگہ جگہ پر کیا ہو رہا ہے تو اس لیے اللہ کا قانون اللہ کا دستور نہیں بدلا آج بھی اگر ہم صحیح طور پر مسلمان بن جائیں اور بدری صحابہ کی طرح جس طرح وہ ایمان تھا ان کے اندر وہ ایمان ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو آج بھی اللہ کی وہ مدد وہ نصرت ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے آج بھی ہم دوبارہ غالب آ سکتے ہیں اس لیے تو کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی کہ اگر آج ہم وہ فضائے بدر پیدا کر لیں وہ ایمانی جذبہ پیدا کر لیں آج بھی اللہ جللہ شانو کی فرشتے ہماری مدد اور نصرت کے لئے تیار ہیں بس شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے دنیا میں تمہارا سکہ چلے گا شرط یہ ہے کہ انکون تم مومنین کہ تم شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ بس اللہ جللہ شانو ہمیں ان تعلیمات کو سیکھ کر سمجھ کر اور ان عمل پر رہا ہونے کی توفیق نصیف فرمائے یہی غزوہ بدر کا پیغام ہے اور اللہ جللہ شانو ہمیں استقامت نصیف فرمائے آخر دعوانا الحمدلہ موسیقی موسیقی